مووی کی شروعات میں ماریا نام کے ایک لڑکی کو دکھاتے ہیں جو اس مووی کی ہیروین ہے وہ اپنے پاپا کا انتیم سنسکار پورا کر رہی ہوتی ہے اس کے پاپا ایک کرنل تھی ماریا کے ساتھ اس کے کیئر ٹیکر بھی ہوتی ہے جو بچپن سے اس کی دیکھوال کر رہی ہوتی ہے ماریا کے پاپا پر بھاری کڑز کا بوز تھا اور اسے چکانے کے لیے انہوں نے اپنی ساری جائداد بیس دی تھی ماریا کے پاس جائداد کے نام پر صرف ایک کتاب ہوتی ہے جو اس کے پاپا اس کے لیے چھوڑ گئے تھے اس کتاب کا نام ہے دا انسینٹ کرونیکلز آف مون کری ویلی کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ رات کو ماریا اپنے پاپا کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے تب وہ اس کتاب کو پڑھنے لگتی ہے اس کتاب میں سو سال پہلے کی ایک راج کماری کی کہانی ہوتی ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ اس کہانی کی راج کماری بہت خوبصورت تھی اور اس کا چہرہ ستاروں کی طرح چمکتا تھا اس کا من بہتے پانی کی طرح سافت تھا اتنا ہی نہیں وہ بہت ہی حمت والی تھی انسان ہی نہیں پشو پکشی بھی اس سے بہت ہی پریم کرتے تھے اور اتنی پیاری لڑکی کو ایک دن چاند ملنے آتا ہے اور اپنے کچھ موٹی اسے دے دیتا ہے وہ ڈینوئر ونش کی پرنسس تھی لیکن اس دن کے بعد سب اسے مون پرنسس کہہ کر پکانے لگتے تھے کھڑ کر کے دکھاتے ہیں کہ کہانے کی پرنسس کو ایک لڑکے سے پیار ہو جاتا ہے اور ان دونوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے پرنسس کے پتہ اس شادی پر ایک کالا شیر توفے میں دیتے ہیں اور اس کا منگے تر بھی اسے ایک وائٹ یونکون گفٹ کرتا ہے یہ سب دیکھ کر پرنسس بہت ہی خوش ہوتی ہے اور وہاں سب کے سامنے چاند کی دیوی موٹیوں کی مالا نکالتی ہے اور اسے دکھا کر کہتی ہے کہ ان موٹیوں کی مدد سے میں پتہ لگا سکتی ہوں کہ کون کیا سوچ رہا ہے اتنے ہی نہیں اسے ہاتھ میں رکھ کر آپ جو بھی دل میں سوچو گے اچھا یا برا وہی ہوگا اس طرح وہ موٹیوں کے بارے میں ایکسپین کرتی ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ ماریا وہ کہانی ادوری چھوڑ کر کتاب بند کر دیتی ہے اب دکھاتے ہیں کہ ماریا اور اس کی کیر ٹیکر اس کے پاپا کے پیلس کو چھوڑ کر ماریا کے انکل کے پاس جانے کا فیصلہ کرتے ہیں جو کی مونکرے نام کی ویلی میں رہتا ہے وہ اپنا سامان باندھ کر مونکرے کے لے نکلتے ہیں راستے میں کچھ ڈاکونے روکتے ہیں اور ماریا کو کھڈنیپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے بہت مشکل سے بچ کر وہ دونوں ایک سیپ جگہ پہنچ جاتے ہیں پھر وہ مونکرے پہنچ جاتے ہیں کچھ ہی دور ایک بہت بڑا پیلس ہوتا ہے اور یہی ہے ماریا کے انکل بینجامین کا پیلس ماریا اور کیر ٹیکر گاڑی سے اترتی ہیں اور تب ہی بینجامین وہاں آتا ہے ماریا پہلی بار اپنے اندل سے مل رہی ہوتی ہے کیر ٹیکر اسے راستے میں ہوئی گھٹنا کے بارے میں بتاتی ہے پر بینجامین ان کی بات پر دھیان نہیں دیتا اور دونوں کو پیلس کے اندر آنے کو کہتا ہے گھٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ وہاں ایک بہت ہی بڑا کالا گتہ ہوتا ہے اور بہت ہی ڈراؤنا دیکھتا ہے بینجامین کہتا ہے یہ بہت ہی طاقتور ہے اور ایک ہی منٹ میں ایک آدمی کو ختم کر سکتا ہے اس طرح کتنے کا انڈیوڈکشن کرنے کے بعد وہ کیر ٹیکر کو اس کا کمرہ دکھاتا ہے پھر وہ ماریا کو دوسرا کمرہ دکھاتا ہے ماریا کو اس کا انکل اچھا نہیں لگتا پر جب وہ کمرے کے اندر جاتی ہے تو دیکھتی ہے اس کا کمرہ شاندار پینڈنگ سے بھرا ہوتا ہے اتنا ہی نہیں کمرے کے سیلنگ بلکل رات کے آسمان کی طرح ہوتی ہے اور تاروں سے سجی بھی ہوتی ہے وہاں ایک چھوٹا سا فائر پلیس بھی ہوتا ہے اور یہ سب دیکھ کر ماریا بہت ہی خوش ہو جاتی ہے اور وہاں مزے کر رہی ہوتی ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ اگلے دن ماریا اسی کتاب کو لے کر باہر آتی ہے بینجامین اس کی کتاب چھین لیتا ہے پھر ماریا اسے کتاب مانگتی ہے اور کہتی ہے آپ اس طرح کیوں بھیہب کر رہے ہیں بینہ جواب دیئے وہ کتاب لے لیتا ہے اور اپنی لائبریری میں رکھ لیتا ہے اور یہ دیکھ کر ماریا کو اب اس پر گصہ آنے لگتا ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ سب بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تب ماریا کہتی ہے آپ نے میرے پاپا کی کتاب مجھ سے کیوں چھینی آپ کا ایسا کرنا مجھے بلکل بھی ٹھیک نہیں لگا بینجامین اسے ڈانٹ کر چپ کرا دیتا ہے دونوں کے بیچ آرگومنٹ کو دیکھ کر کیر ٹیکر کسی طرح ان میں صلح کروانے کی کوشش کرتی ہے پر بینجامین اسے بھی بولنے نہیں دیتا اور کہتا ہے کھاتے وقت بات کرنا مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہے اس لئے آپ بھی بولنا بند کیجئے اور چپ چاپ کھانا کھائیے اور ماریا تمہارے پتا ایک ڈرپوک آدمی تھا دنیا بھر سے کرز لیا اور تمہیں بھی کرز میں ڈوباؤ کر وہ چل بسا اپنے پتا کے بارے میں برا سن کر وہ چلاتی ہے کہ میرے پتا ایسے نہیں تھے سمجھیں آپ ان کے بارے میں اس طرح آپ کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے اس طرح ان دونوں میں پھر سے آرگومنٹ ہونے لگتی ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ کچھ سمیں بعد سب کچھ ذرا نورمل ہونے لگتا ہے اور تب ہی بینجامین ماریا اور کے اٹیکر کو اپنا پیلیس دکھاتا ہے تب وہ کہتا ہے راستے میں تمہیں جن لوگوں نے اٹیک کیا تھا وہ ڈینو ایر ونش کے لوگ ہیں یعنی وہ ہمارے دشمن دیش کو بلونگ کرتے ہیں وہ تمہیں بھی اٹیک کر سکتے ہیں اس لئے تم پاس کی جنگلوں کی اور کبھی بھی مت جانا کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ شام کو وہ ماریا کو گھوڑے پر بٹھا کر مارکٹ لے جاتا ہے شروع میں ماریا کو سب بہت نیا لگتا ہے پر وہ جلدی وہاں کے رہن سین کو سیکھ لیتی ہے اس لئے بینجامین ماریا کو اکیلے ہی راجے کی سہر کروانے کی پرمیشن دے دیتا ہے وہ شاید بھول گیا تھا کہ ڈینو ائر والوں کو ماریا کی جان کو خطرہ ہے ماریا سبھی جگہ گھوم کر اس جنگل کی طرف جاتی ہے تب ہی اسے کسی کی درد بھری آواز سنائی دیتی ہے پاس جا کر وہ دیکھتی ہے کہ ایک خرگونس پنجنے میں بند کیا ہوتا ہے اور اسے چوٹ لگی ہوتی ہے وہ درد سے تڑپ رہا ہوتا ہے وہ اسے ہاتھ میں اٹھا لیتی ہے تب ہی ڈینو ائر ونش کا ایک آدمی اسے اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کا نام روبین ہے تب ہی اچانک بینجامین کا وہی کالا کتا روبین پر جھپڑتا ہے اور اسے دیکھتے ہی روبین اور اس کے آبنی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ روبین جا کر اپنے پتا کو اس بارے میں بتاتا ہے اور اسے بھی جنگل میں لے آتا ہے پر تب تک ماریا وہاں سے جا چکی ہوتی ہے اب دکھاتے ہیں ایک ہرگونش کو ماریا اپنے کمرے میں لے کے آتی ہے پھر وہ کھڑکی سے دیکھتی ہے کہ وائٹ یونیکون پہنا وار روپ وہاں بھاگ رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں سوچتی بھی وہ بستر پہ لیٹ جاتی ہے تب ہی سیلنگ پر جو تارے پینٹ کی گئے تھے وہ دھیرے دھیرے ہلنے لگتے ہیں اسے اب بہت ہی عجیب لگنے لگتا ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ وہ اگلے دن بینجامین کو ان گھٹناوں کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے پر اس کی بات کو ٹال کر وہاں سے وہ چلا جاتا ہے پھر اس کا کالا کتہ ماریا کو کچن کی اور لے کے جاتا ہے راست میں ایک بڑا آئینہ ہوتا ہے جس میں اس کتے کی بجائے ایک بہت بڑے کالے شیر کی پڑچائی دکھا دیتی ہے ماریا کچن میں جاتی ہے اور پیلس کے شیف سے ملتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ کچھ عجیب گھٹنائیں ہوئی ہیں اس کی ساری باتیں سن کر شیف حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے تم اس کتاب کو پورا پڑھو تب ہی تمہیں ان گھٹاؤں کی ساری سچا ہی پتا چلے گی پھر ماریا لائبری میں جاتی ہے اور شیف کی مدد سے وہ کتاب ڈھونڈ نکالتی ہے اور پھر وہ آگے کی کہانی پڑھنا شروع کرتی ہے گھٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ کہانی میں مون پرنسس کی شادی کا دن ہوتا ہے جب اسے اس کے پتا اور منگیتر کئی گفت دیتے ہیں وہ سب کو چاند کی موٹیوں کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے تب اس کا منگیتر اور پتا دونوں اس نیکلیس کے لیے لڑ پڑتے ہیں اور دونوں کا یہ اصلی روپ دیکھ کر پرنسس بہت دکھی ہوتی ہے اور سبھی کو شراب دیتے ہیں کہ آج سے پانچ زار پنڈ ماسیوں کے اندر تم دونوں کے ونشجوں کو ایک پویت راتمہ کو خوج نہ ہوگا اگر اس آتما نے یہ نیکلیس چاند کو لوٹا دیا تو مون کرے ویلی کے لوگ سب پچ جائیں گے اگر ایسا نہیں کیا تو یہ مون کرے ویلی ہمیشہ کے لیے اندرے میں ڈوب جائے گی اس دن سے پرنسس کے پتا کے ونشج اور اس منگیتر کے ونشج آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ کتاب کی یہ کہانی بھی ختم ہوتی ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ ماریا شیپ سے کہتی ہے میں نے وہ کہانی پڑھ لی ہے شیپ کہتا ہے کہ ایک پویتر آتما ہی اس شاپ سے مون کرے کو بچا سکتی ہے تمہیں کئی عجیب چیزیں دکھائی پڑ رہی ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ تمہیں اگلی مون پرنسس ہو اور تمہیں ہی وہ موتیوں والا نیکلیس ڈھونڈا ہے اور اسے چاند کو لوٹانا ہے تمہیں وہ پویتر آتا ہو جو ان دونوں منشجوں کی لڑائی کو روک سکتی ہو اور مون کرے کو اس پرنسس کے شاپ سے بچا سکتی ہو کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ ماریا اپنے کمرے میں شیف کی باتوں کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے پھر وہ کتاب کی کہانی میں دیے گئے سمیں کو لے کر کیلکولیٹ کرتی ہے کہ اگلی پرنسسی ہی آخری پرنسسی ہے اس سے پہلے اسے وہ نیکلیس ڈھونڈا ہوگا ورنہ مون کرے ویلی کا وناش ہو جائے گا وہ سوچنے کی کوشش کرتی ہے پر گھبرہت کی وجہ سے اسے نیند نہیں آتی اب وہ فیصلہ کرتی ہے کہ مون کرے کو کسی بھی قیمت پر میں بچا کرے رہوں گی سورج کی پہلی کرین کے ساتھ وہ پہلے سے باہر چلے جاتی ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ وہ پاس میں ایک ایسٹیٹ کی اور جاتی ہے اسے لگتا ہے کہ وہیں پرابلم کا سلوشن ہوگا وہ جنگل کے راستے جا رہی ہوتی ہے تب ہی اسے گفہ دیکھتی ہے اور وہ اس کے اندر جاتی ہے اندر وہ وہاں ایک عورت سے ملتی ہے جو دیکھنے میں بالکل اس کتاب کی مون پرنسس جیسی لگتی ہے ماریا چونک جاتی ہے وہ عورت کہتی ہے کہ میں بھی تمہاری طرح ایک مون پرنسس ہوں ان دونوں پویترات ماؤں کوئی کرنے کی کوشش میں میری پوری زندگی نکل گئی پر میری ساری کوششیں ناکام رہی اس کی پریشانی دیکھ کر ماریا کہتی ہے بینجامین میرے انکر ہیں وہ ضرور اس معاملے میں مدد کریں گے شانت دیکھنے والی وہ عورت بینجامین کا نام سنتے ہی چڑ جاتی ہے اور کہتی ہے اس کا نام بھی مطلب میرے سامنے اس کے بعد ماریا کو پتا چلتا ہے کہ دینو ائر فیملی نے نیکلیس وارا باکس چورایا تھا اور اس باکس کی چابی اس کی فیملی نے چورائی تھی تب ہی ماریا کو اپنی کتاب کا بکمارک یاد آتا ہے اور وہی بکمارک نیکلیس باکس کی چابی بھی ہوتی ہے وہ ترند چابی نکالتی ہے اور دینو ائر کے راج کے اندر جانا چاہتی ہے وہ اس پرنسس سے مدد مانگتی ہے اور پرنسس بھی اس کا ساتھ دینے چلتی ہے کچھ دور پر وہ روک جاتی ہے اور ماریا کو دینو ائر کا قلعہ دکھاتی ہے اور وہاں سے آگے جانے کو منع کرتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے ماریا کو اس کی حرکت بڑی عجیب لگتی ہے پر وہ اپنے فیصلے پر اٹل ہوتی ہے اور قلعہ کے اندر چلے جاتی ہے اب دکھاتے ہیں کہ وہاں کے سپائی اسے دینو ائر کے سردار کے پاس کھینچکا لے کے جاتے ہیں سردار کو دیکھتے ہی ماریا اسے چابی پکڑا دیتی ہے اس کا یہ سباؤ دیکھ کر سردار تو بالکل حیرانی ہو جاتا ہے وہ چابی لے کر اس نیکلیس باکس کو کھولتا ہے پر باکس کے اندر نیکلیس تو کیا لیس بھی نہیں ہوتا دینو ائر خاندان کے لوگ اس خالی باکس کے لئے لڑ مرے یہ سوچ کر سردار کو بینجمن کے خاندان پر اور بھی گصہ آتا ہے اور گصے میں وہ ماریا کو کاراگار میں بند کر دیتا ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ بینجمن ماریا کو ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے پر وہ کہیں نہیں ملتی اسے شک ہوتا ہے کہ دشمنوں نے اسے کہیں اٹھا تو نہیں لیا اب کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ ماریا گارڈ کو کسی طرح چکمہ دے کر وہاں سے بچ نکلتی ہے پر سردار کا بیٹا روبین اسے دیکھ لیتا ہے اور اسے چیز کرتا ہے پر ماریا بہت ہی ہمت والی لڑکی ہوتی ہے اور وہ تیز بھاک کر جنگل کی اور چلنے لگتی ہے وہاں بینجمن کا کالا کتا اسے دیکھ لیتا ہے اور اسے سلکشت گھر پہنچا دیتا ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ ماریا کو دیکھتے ہی بینجمن چلدانے لگتا ہے آج سے تم اس پیلس کے باہر قدم بھی نہیں رکھو گی سمجھی اگر باہر جانے کی کوشش کی تو میں تمہارے ہاتھ پر توڑ دوں گا اس کی ڈانٹ سن کر ماریا گھبرا جاتی ہے اور چپ چاپ اندر چلی جاتی ہے کچھ دیر بعد بینجمن کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ سچے دل سے ماریا سے معافی بھی مانگنے لگتا ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ اگلی صبح وہ گفہ والی مون پرنسس ماریا کے کمرے میں ہوتی ہے ماریا چونک جاتی ہے اور غصے میں اس سے پوچھتی ہے آپ مجھے اس قلعے کے پاس اکلہ چھوڑ کر کیوں باگ گئی تھی پر وہ جواب نہیں دیتی اور ماریا کو مون پرنسس کا ڈریس دیتی ہے پھر وہ کسی طرح ماریا کو منع لیتی ہے اس وقت بینجمن پیلس میں نہیں ہوتا پرنسس پیانو بجا رہی ہوتی ہے اور اسی وقت وہاں کے آئینے میں اس کے جیون کی ساری گھٹائیں ویزول میں دکھنے لگتی ہے ماریا بھی ویزول دیکھ رہی ہوتی ہے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ پرنسس بینجامن کی پریمی کا ہے اب دکھاتے ہیں کہ دونوں کے انگیجمنٹ کے بعد بینجامن کو پتا چلتا ہے کہ یہ مون پرنسس ڈینوئر خاندان کی لڑکی ہے اور اتنے ہی نہیں وہ ڈینوئر کے سردار کی بیٹی ہے یہ جاننے کے بعد وہ پرنسس سے شادی نہیں کرنا چاہتا اور اسے اپنے پیلس سے نکال دیتا ہے اس لئے پرنسس دونوں خاندانوں سے دور جا کر ایک جنگل میں گفہ میں رہنے لگتی ہے پھر دکھاتے ہیں کہ فلیش بیک دیکھنے کے بعد ماریا پرنسس سے کہتی ہے آپ بینجامن اکل سے پھر سے مل کر بات کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی پر پرنسس منع کرتی بھی کہتی ہے اب ہمارے بیچ سب کچھ ختم ہو چکا ہے اور میرا یہاں رکنا ٹھیک نہیں یہ کہہ کر وہ باہر چلی جاتی ہے تب ہی ماریا دیکھتی ہے کہ بینجامن کے نوکر مون پرنسس کی پینٹنگ کو دیوار سے ہٹا رہے ہوتے ہیں وہ ترنت شیف کو بلاتی ہے اور اسے بھی یہ درشہ دکھاتی ہے تب ہی اچانک پینٹنگ میں پرنسس ہننے لگتی ہے اور اس نیکلس کا رہش سے ماریا کو بتانے لگتی ہے اس پر شیف کہتا ہے کہ رابن ہی تمہیں اس نیکلس تک پہنچا سکتا ہے کیونکہ وہ اس جنگل کے ہر پیڑ کو اچھی طرح جانتا ہے ماریا پوچھتی ہے رابن تو ہمارا دشمن ہے وہ ہماری مدد کیوں کرے گا پر سب ہی یہ ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں کہ رابن کی مدد لینی چاہیے ماریا مان جاتی ہے پر ڈینوئر کے پاس جانے سے پہلے وہ بینجامن اور مون پرنسس دونوں کو ایک خط لکھتی ہے اور کسی طرح ان دونوں کو ملوانے کی پراننگ بناتی ہے بہت سال بعد دونوں مل رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک بہت ہی ایک سائیٹڈ ہوتے ہیں پھر انہیں پتا چلتا ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو خط لکھا ہی نہیں لبرز کو ملوانے کے لئے ماریا نے یہ سارا ڈراما کیا ہوتا ہے اب ان دونوں میں پھر سے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے بینجامن کو پتا چلتا ہے کہ ماریا پھر سے غیب ہے اور وہ اپنے آدمیوں کو لے کر اسے ڈھونڈنے نکلتا ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ وہ جنگر میں اسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں مون پرنسس بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے اپنے خرگوں اس کی مدد سے روبین کو ڈائیویڈ کرتی ہے اور اسے کسی طرح پھندے میں بھسا لیتی ہے روبین اسے ونٹری کرتا ہے کہ پلیس مجھے چھوڑ دو ماریا کہتی ہے اگر نیکلس ڈھونڈنے میں میری مدد کرو گے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گی روبین اب مان جاتا ہے اب دکھاتے ہیں کہ بینجامن اور مون پرنسس جنگل میں بھی اپنا جھگڑا کنٹیونی کر رہے ہوتے ہیں کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ ماریا اور روبین اس نیکلس کو ڈھونڈنے لگتے ہیں تب ہی ڈینوئیڈز کا ایک آدمی روبین کو کسی طرح ماریا سیلک کر دیتا ہے اب ماریا اکیلی اس نیکلس کو ڈھونڈنے لگتی ہے تب ہی مون پرنسس کا وائٹ یونکون ماریا کو اس پیٹ تک لے جاتا ہے جہاں وہ نیکلس رکھا ہوتا ہے اور این وقت پر ڈینوئیڈز سردار بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور ماریا کو پکڑنے ہی والا ہوتا ہے تب ہی بینجامین کا کتہ اسے اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے پر اتنے میں سردار اس کتے کو مار گراتا ہے روبین کو ماریا کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ ترنت وہاں پہنچ کر ماریا کو اپنے پتا سے بچاتا ہے پھر وہ ماریا کو لے کر دوسری اور بھاگتا ہے اور سب انہیں چیز کر رہے ہوتے ہیں ان سے بچنے کے لئے بھی دونوں ایک بڑے پیڑ کے اندر چلے جاتے ہیں جہاں ایک گفہ ہوتی ہے اور گفہ کے اندر ماریا کی نظر اس نیکلیس پر پڑتی ہے اتنے میں ڈینوئر کے آدمی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اب ماریا اور روبین وائٹ یونیکون کی پیچھے بھاگتے ہوئے ایک سیگریٹ ٹرنل سے باہر نکلتے ہیں وہاں ایک سمندر ہوتا ہے اب وہاں ڈینوئر خاندان کے سردار بینجامین اور دونوں کے آدمی جمع ہوتے ہیں اس رات پونڈما سے بھی ہوتی ہے پہلی مون پرنسس کے شعب کے انصار اگر ایک پبیتر آتما نے آج کے دن وہ نیکلیس چاند کو نہیں لوٹایا تو مون کرے اندرے میں ڈوب جائے گا اور اب دھیرے دھیرے اندرہ چھانے لگتا ہے تب ہی سردار ماریا سے نیکلیس چھوانے کی کوشش کرتا ہے پر پرنسس اپنے پتا کو روکتی ہے اور سمجھاتی ہے کہ وہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے ماریا بھی اپنے انکل سے کہتی ہے کہ آپ دونوں اس لڑائی کو ختم کیجئے اور اس نیکلیس کو سمدر میں ڈالنے کی پرمیسن دیجئے پر کوئی ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا اس لیے وہ خود ہی نیکلیس سمدر میں فیک دیتی ہے پر سمدر اسے سویکار نہیں کرتا اور نیکلیس ماریا کو لڑا دیتا ہے پھر وہ نیکلیس کی موتیوں کو الگ کرتی ہے اور سارے موتی اس کی ڈریس پر چپک جاتے ہیں اب ماریا سوچتی ہے مجھے کسی طرح ان موتیوں کو سمدر کو سوپنا ہی پڑے گا اور خود ہی سمدر میں کوچ جاتی ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ وہ سمدر کی گہرائیوں میں پہنچ کر بے ہوش ہو جاتی ہے اب دکھاتے ہیں کہ باہر ایک بہت بڑی لہر اڑتی ہے اور اس لہر کے بیچ ایک وائٹ یونیکون نکلتا ہے جس کی پیٹ پر سوار ہو کر ماریا باہر نکلتی ہے اسی وقت بینجامن کا کتہ بھی شاپ سے مکت ہو کر کالا شیر بن جاتا ہے پھر بینجامن اور گفہ والی مون پرنسس میں سنا ہو جاتی ہے اب ان دونوں خاندانوں کے بیچ کی دوشوانی بھی ختم ہو جاتی ہے مون کریویلی پوری طرح سے شاپ مکت ہو جاتی ہے اور چاروں طرف روشنی پھیل جاتی ہے ماریا اور روبین کا پریم بھی شروع ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے یہ مووی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور دوستو اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ہاں ساتھ ہی اپنے فرینڈ سرکل میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے اور فائنلی تھینکس فر ووچنگ